بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائیجین ان کے تمام کے تمام ان کا ان کی تربیت یہ ساری بھی ساتھ ساتھ اہم ہوتی ہے تو لنچ ایف سکول کے اس کیمپس کے اندر اللہ کی مہربانی سے تو مکمل طور پر مفت ہے جہاں اس علاقے کے بچے پغید کسی سفارش کے دن کے دس گھنٹے گزارتے ہیں اور ان کی پوری تعلیم اور تربیت دینی تعلیم کہ انہوں نے اس کے اندر اس کی پیرلیل مدد کر رہے ہیں وہ تو ساتھ ساتھ یہ ہائیجین کے طریقے سے کہ اس کے اندر بچوں اور بچیوں کے سر، بال، ان کی صفائی، ہیئر سلون، یونی فارم کے لیے لانڈری تو ہم ان کی ایک ہائیجین کو داکہ وہ ایک پاکستان پورا ملک ایک ترقی آفتہ ملک کی طرف چلے تو ہماری جو اندی نئی نسل ہیں جو بچے ہیں یہ اس کے لیے تیار ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو ان کا یہاں پر ایک میل بھی اس پورت آٹھ دس گھنٹے میں جو کھانا، سنیک اور کھانا ہے وہ بھی شامل ہے آج ہم نے ایک اور مرحلہ تحق کیا ہے کہ ان تمام فیملیز کو جو لگ بگ پانچ سو ہیں میڈیکل کارٹ یعنی پوری ان بچوں کی فیملیز کسی گھر سے ایک بچے بچہ ہیں کسی گھر سے دو بچے بچیاں ہیں کسی سے تین بچے بچیاں ہیں تو ان کا پوری فیملی مہباب سمیچ ایک ہیلز کارٹ جس میں ڈاکٹر کی کنسلٹنسی اور ساتھ ساتھ دواب کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں سب پرائیمری سکول کے اندر اندر ہیں تو یہ ینگ فیملیز ہیں تو اس کے اندر جو ہیلز کارٹ ہے وہ میڈیکل کنسلٹیشن اور ساتھ ساتھ دواب یہ ان کو مفت دی جائے گی تو انشاءاللہ تالہ یہ ایک موڈل کیمپس ہے اس کی پوری چیک لیسٹ ہے اور اگر کوئی بھی اس کو دیکھ کے اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر مختلف بے لاختوں کے اندر مختلف لو انکم گروپس کے اندر جہاں پر ایک سوشل ریکوارمنٹ ہے جہاں والدین اپنی کم آمدن کی وجہ سے بچوں کو اور بچیوں کو اپنی تعلیم نہیں جلا پا رہے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ جن کو اللہ نے وسائل دیئے جن کو اللہ نے یہ ذمہ داری دیئے ان سے سوال بھی ہوگا تو وہ اس موڈل کو اپڑا بھی چکتے ہیں تو میں پوری الانسیف کی ٹیم کو اس کے جو ٹیچنگ پوری جو فیکلٹی ہے جو لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں ان کو تمام کو ببارک بات دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں جعوید میاں داد صاحب بھی اس کے ایمباسیڈر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگلی نسل پاکستان کا مستقبل کی تیاری کی طرف بڑا عام ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے ہم ایڈوان سیبل پہ جائیں گے سیکنڈری سکول اور کالیج اور میں انشاءاللہ تعالی ازادی طور پہ بھی ان بچوں کو ٹریک رکھوں گا کہ یہ پاکستان کے بہت ہی فیکٹیف شہری بنیں اور پھر ان کو واپس اپنے ملک کو جو کچھ علم اور تعلیم اور یہاں پر سہولیات وہ حاصل کر رہے ہیں کل کو وہ دوبارہ سب واپس سسٹم کو کریں اور یہ تصد صور انشاءاللہ قائم رہے بہت بہت شکل ہے